انٹرنیٹ کے پاس ہے انقلاب لائے جس طرح سے ہم رہتے ہیں، کام کرتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ جوتے ہیں۔ اس نے آن لائن پیسہ کمانے کے مواقعے کی دنیا بھی کھول دی ہے چاہے ایک آمارس، ملحقہ مارکٹنگ، آن لائن تعلیم اور دیگر طریقوں سے۔ اس کتاب میں ہم آن لائن پیسہ کمانے کے لیے سب سے مؤثر اور ثابت شدہ طریقوں کے ساتھ ساتھ آن لائن کمائی کے ذریعے مالی آزادی حاصل کرنے کے لیے اندرونی تجاویز اور حکمت عملیوں کا بھی جائزہ لیں گے۔ پوری کتاب میں آپ یہ سیکھیں گے کہ اپنے آن لائن کاروبار کی مضبوط بنیاد کیسے بنائی جائے، صحیح آمدنی کا سلسلہ کیسے منتخب کیا جائے، زبردست مواد تخلیق کیا جائے، سوشل میڈیا اور ایمیل مارکٹنگ کا فائدہ اٹھایا جائے، بہتر بنائیں، سرچ انجنوں کے لیے آپ کی ویب سائٹ اور اپنے کاروبار کی پیمائش کریں۔ آپ عام چیلنجوں پر قابو پانے اور اپنے آن لائن کمائی کے سفر پر متحرک رہنے کا طریقہ بھی دریافت کر لیں گے۔ آن لائن کمائی کا منظرنامہ مسلسل تیار ہو رہا ہے۔ نئے ٹولز، ٹیکنالوجیز اور حکمت عملی ہر وقت اُبھرتی رہتی ہے۔ یہ کتاب آپ کو علم اور ہنر سے آراستہ کرے گی جو آپ کو اس متحرک اور دلچسپ میدان میں کامیابی کیلئے درکار ہیں۔ چاہے آپ ایک تجربہ کار آن لائن کاروباری ہیں یا بھی شروعات کر رہے ہیں، یہ کتاب آپ کو وہ بصیرت اور عملی مشور فراہم کرے گی جو آپ کو اپنے مالی اہداف کو حاصل کرنے اور اپنی شرائط پر زندگی گزارنے کیلئے درکار ہیں۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے پاس ہے انقلاب لائے جس طرح سے ہم رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے سب سے بڑی تبدیلیوں میں سے ایک آن لائن روزی کمانے کی صلاحیت ہے۔ فری لانسن اور ای کامرس سے لے کر ملحقہ مارکٹنگ اور آن لائن تدریس تک انٹرنیٹ آمدنی پیدا کرنے کے وسیع مواقع فراہم کرتا ہے۔ اس باب میں ہم پیسہ کمانے کیلئے انٹرنیٹ کی امکانات کے ساتھ ساتھ آن لائن آمدنی کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے فوائد اور نقصانات کا بھی جائزہ لیں گے۔ پیسہ کمانے کیلئے انٹرنیٹ کی صلاحیت انٹرنیٹ نے ایک عالمی بازار بنایا ہے جہاں کاروبار اور افراد دنیا بھر کے گاہکوں اور کلائنٹ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اس سے آن لائن پیسہ کمانے کے بہت سارے مواقع کھل گئے ہیں۔ یہاں صرف چند مثالیں ہیں۔ فریلانسنگ، فریلانسنگ پلیٹ فارمز جیسے اور فریلینسر، کام فریلانسرز کو دنیا بھر سے کلائنٹس تلاش کرنے اور اپنی خدمات دور سے پیش کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ اس میں تحریر، ویب ڈیولپمنٹ، گرافک ڈیزائن اور بہت سی دوسری مہارتیں شامل ہو سکتی ہیں۔ ایکامرس، آن لائن مارکٹ پلیس جیسے ایمیزون اور ای بے، نیز خود میز بان ایکامرس، شاپیفائی جیسے پلیٹ فارمز، کسی کے لیے بھی آن لائن سٹور شروع کرنا اور دنیا بھر کے سارفین کو مصنوعات فروخت کرنا آسان بناتے ہیں۔ ملحق مارکٹنگ، ملحقہ مارکٹنگ میں دوسرے لوگوں کی مصنوعات اور خدمات کو فروغ دینا اور آپ کے منفرد ملحق لنگ کے ذریعے کی جانے والی کسی بھی فروخت پر کمیشن حاصل کرنا شامل ہے۔ غیرفال آمدنی حاصل کرنے کا یہ ایک منافع بخش طریقہ ہو سکتا ہے۔ آن لائن تدریس، یوڈیمی اور ٹیچبل جیسے پلیٹ فارمز کسی کو بھی پروگرامنگ اور کاروبار سے لے کر کھانا پکانے اور فٹنس تک وسیع موضوعات پر آن لائن کورسز بنانے اور فروخت کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ ان بہت سے طریقوں کی چند مثالیں ہیں جن سے آپ آن لائن پیسہ کما سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ نے ایک ستھی کھیل کا میدان بنایا ہے جہاں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کنیکشن رکھنے والا کوئی بھی شخص کاروبار شروع کر سکتا ہے اور عالمی سامین تک پہنچ سکتا ہے۔ آن لائن انکم سٹرمز کو آگے بڑھانے کے فوائد آن لائن پیسہ کمانے کے بہت سے فوائد ہیں۔ یہاں صرف چند ایک ہیں۔ لچک آن لائن کمائی آپ کو کہیں سے بھی کسی بھی وقت کام کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا شدور خود ترتیب دے سکتے ہیں اور خاندان، سفر اور دوسری ملازمتوں جیسے دیگر وعدوں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ کم آغاز کے اخراجات بہت سے آن لائن آمدنی کے سلسلے میں بہت کم ابتدائی سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ مفت میں ایک بلاغہ یوٹیوب چینل شروع کر سکتے ہیں اور ایک شروع کر سکتے ہیں ہی کامس نسبتاً کم قیمت پر سٹور کریں۔ لا محدود کمائی کی صلاحیت، انٹرنیٹ لا محدود کمائی کی صلاحیت پیش کرتا ہے کیونکہ آپ عالمی سامین تک پہنچ سکتے ہیں اور اپنے کاروبار کو اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں۔ غیر فعال آمدنی، بہت سے آن لائن آمدنی کے سلسلے، جیسے کہ الہاق کی مارکٹنگ اور ڈیجیٹل مصنوعات بنانا اور بیچنا، غیر فعال آمدنی پیدا کر سکتے ہیں یہاں تک کہ جب آپ فعال طور پر کامنا کر رہے ہوں۔ آن لائن انکم اسٹرمز کی پیروی کرنے کے نقصانات جہاں آن لائن پیسہ کمانے کے بہت سے فوائد ہیں، وہی غور کرنے کے لیے کچھ خامیہ بھی ہیں۔ یہاں چند ایک ہیں۔ مقابلہ بہت سارے لوگوں کے آن لائن آمدنی کے سلسلے کی پیروی کے ساتھ مقابلہ شدید ہو سکتا ہے۔ حجوم والے بازار میں سامین کو اپنی طرف متوجہ کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ خود نظم اور ضبط کی ضرورت ہے۔ آن لائن کمائی کے لیے خود نظم اور ضبط اور نگرانی کے بغیر آزادانہ طور پر کام کرنے کی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کچھ لوگوں کے لیے ایک چیلنج ہو سکتا ہے۔ غیر متوقع ہو سکتا ہے۔ آمدنی کے سلسلے جیسے فری لانسنگ یا ملحقہ مارکٹین غیر متوقع ہو سکتے ہیں۔ مام اور آمدنی میں اتار چڑھاؤ کے ساتھ۔ گھوٹالے اور دھوکہ دہی انٹرنیٹ بھی گیوٹالوں اور دھوکہ دہی کی اسکیموں سے بھرا ہوا ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ محتاط رہیں اور آن لائن آمدنی کے مواقع تلاش کرتے وقت اپنی مستعدی سے کام لیں۔ نتیجہ انٹرنیٹ پیسہ کمانے کے بہت سارے مواقع فراہم کرتا ہے۔ لیکن اس میں غوطہ لگانے سے پہلے ممکنہ فوائد اور خامیوں کو تولنا ضروری ہے۔ صحیح نقطہ نظر اور ذہنیت کے ساتھ تاہم آن لائن کمائی مالی آزادی حاصل کرنے اور ایک فائدہ مند طریقہ ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ آن لائن پیسہ کمانا شروع کر سکی اپنے کاروبار کی مضبوط بنیاد رکھنا ضروری ہے۔ اس میں اہداف کا تائین کاروباری منصوبہ تیار کرنا آپ کی تارگٹ مارکٹ کی شناخت اور آپ کی منفرد فروخت کی تجویز یو ایس پی کی وضاحت شامل ہے۔ اس باب میں ہم ان اناسل میں سے ہر ایک پر تفصیل سے بات کریں گے اور یہ دریافت کریں گے کہ وہ آپ کے آن لائن کاروبار کے لیے ایک مضبوط بنیاد بنانے میں آپ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں۔ ایدوف مقرر آپ کے آن لائن کاروبار کی مضبوط بنیاد بنانے کا پہلا قدم واضح اہداف کا تائین کرنا ہے۔ آپ اپنی کاروبار سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کتنا کمانا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے لئے کس قسم کا ترز زندگی بنانا چاہتے ہیں؟ اپنے اہداف کا تائین کرتے وقت غور کرنے کے لیے تمام اہم سوالات ہیں۔ مخصوص قابل پیمائش اور قابل حصول اہداف کا تائین کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر مزید پیسہ کمائیں اور جیسا مبہم حدف تے کرنے کے بجائے ایک مخصوص حدف جیسا کہ اگلے چھ مہینوں میں میرے آن لائن کاروبار سے پانچ ہزار ڈالرز ماہا نہ کمائیں۔ یہ آپ کو کام کرنے کا واضح حدف دیتا ہے اور آپ کو راستے میں اپنی پیشرفت کو ٹیک کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ کاروباری منصوبہ تیار کرنا ایک بال جب آپ اپنے اہداف تکر لیتے ہیں تو اگلا مرحلہ ایک کاروباری منصوبہ تیار کرنا ہے۔ ایک کاروباری منصوبہ آپ کے کاروبار کیلئے آپ کے ویجن کا خاکہ پیش کرتا ہے اور وہ حکمت عملی اور حکمت عملی مرتب کرتا ہے جو آپ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کیلئے استعمال کریں گے۔ آپ کے کاروباری منصوبے میں درزیل شامل ہونا چاہیے۔ اگزیکیٹر خلاصہ آپ کے کاروبار اور اس کے مقاصد کا ایک مختصر جائزہ۔ مارکٹ کا تجزیہ آپ کی تارگٹ مارکٹ کا تجزیہ بشمول ان کی ضروریات، تلویحات اور خریداری کی عادات۔ مسنوات اور خدمات ان مسنوات اور خدمات کی تفصیل جو آپ پیش کریں گے اور وہ آپ کے تارگٹ مارکٹ کی ضروریات کو کیسے پورا کریں گے۔ مارکٹنگ اور سیلز آپ اپنے کاروبار کو کیسے فروغ دیں گے اور گاہکوں کو راغب کریں گے اس کے لئے ایک منصوبہ۔ مالی تخمینہ اگلے چند سالوں میں آپ کی آمنی اور اخراجات کا تخمینہ بشمول آپ اپنے آن لائن کاروبار سے کتنا کمانے کی توقع رکھتے ہیں۔ اپنی تارگٹ مارکٹ کی شناخت کرنا آپ کے کاروباری منصوبے کے سب سے اہم اناثر میں سے ایک اپ کی تارگٹ مارکٹ کی نشاندے ہی کرنا ہے۔ آپ اپنی مسنوات اور خدمات کے ساتھ کس تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ان کی ضروریات، ترجیحات اور درد کے نکات کیا ہیں۔ آپ کی تارگٹ مارکٹ کی شناخت کئی وجوہات کی بنا پر بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ آپ کو اپنی مسنوات اور خدمات کو ان کی مخصوص ضروریات اور ترجیحات کے مطابق بنانے کی اجازت دیتا ہے۔ دوسرا یہ آپ کو اپنی مارکٹنگ کی کوششوں کو ان لوگوں پر مرکوز کرنے میں مدد کرتا ہے جو آپ سے خریدنے کا زیادہ امکان رکھتے ہیں۔ اور تیسرا یہ آپ کو اپنی تارگٹ مارکٹ میں کوئی منفرد اور قیمتی چیز پیش کر کے اپنے حریفوں سے خود کو الگ کرنے کے قابل بناتا ہے۔ اپنی منفرد فروخت کی تجویز یو ایس پی کی وضاحت آخر میں اپنی منفرد فروخت کی تجویز یو ایس پی کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ آپ کا یو ایس پی وہ ہے جو آپ کو اپنے حریفوں سے الگ کرتا ہے اور آپ کو بازار میں نمائع کرتا ہے۔ یہ وہ منفرد فائدہ افائدہ ہے جو آپ اپنے صالفین کو پیش کرتے ہیں جو وہ کہیں اور حاصل نہیں کر سکتے۔ اپنی یو ایس پی کی وضاحت کرنے کے لیے اپنے آپ سے درز زیل سوالات پوچھیں۔ کیا چیز آپ کی مسنوات خدمات کو منفرد بناتی ہے؟ آپ کون سے مخصوص فوائد پیش کرتے ہیں جو آپ کے حریف نہیں کرتے ہیں؟ آپ اپنے صالفین کے لیے کون سے مسائل حل کرتے ہیں جو انہیں کہیں اور نہیں ملتے ہیں؟ آپ کا یو ایس پی واضح جامع اور سمجھنے میں آسان ہونا چاہیے۔ یہ آپ کے مارکٹنگ کے پیغام کا مرکزی حصہ ہونا چاہیے اور آپ کے تمام مارکٹنگ چینلز پر مستقل طور پر بات چیت کی جانی چاہیے۔ نتیجہ ایک مضبوط بنیاد بنانا آپ کے آن لائن کاروبار کی کامیابی کیلئے ضروری ہے۔ واضح اہدافتے کر کے، ایک تھوس کاروباری منصوبہ تیار کر کے، اپنی ٹارگٹ مارکٹ کی شناخت کر کے اور اپنی منفرد فروخت کی تجویز کو متین کر کے آپ ایک مضبوط بنیاد بنا سکتے ہیں جو آپ کو اپنے اہداف کو حاصل کرنے اور بھرے آن لائن بازار میں نمائع ہونے میں مدد دے گی۔ ایک بار جب آپ اپنے آن لائن کاروبار کی مضبوط بنیاد بنا لیتے ہیں تو یہ وقت ہے کہ مختلف آمدنی کے سلسلے کو تلاش کرنا شروع کریں۔ انٹرنیٹ آن لائن پیسہ کمانے کے وسیع مواقع فراہم کرتا ہے ملحقہ مارکٹنگ سے لے کر ایک آماز تک آن لائن تعلیم اور مزید بہت کچھ۔ اس باب میں ہم آن لائن کمائی کے سب سے مشہور طریقے دریافت کریں گے اور آپ کی مہارتوں اور دلچسپیوں کے لیے بہترین موضوع کی شناخت کرنے میں آپ کی مدد کریں گے۔ ملحق مارکٹنگ آن لائن کمائی کا ایک مقبول طریقہ ہے جہاں آپ دوسرے لوگوں کی مصنوعات کو فروغ دیتے ہیں اور اپنی ہر فروخت پر کمیشن حاصل کرتے ہیں۔ یہ ایک کم خطرہ زیادہ انام والا طریقہ ہے جو کم سے کم سرمایہ کاری کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ ملحق مارکٹنگ کے ساتھ شروع کرنے کے لیے آپ کو ایک جگہ کا انتخاب کرنے اور ملحق پروگراموں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے جو اس جگہ پر مصنوعات اور خدمات پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنی ویب سائٹ، بلاگ اور سوشل میڈیا چینلز کے ذریعے اپنے سامعین تک ان مصنوعات کی تشہیر کریں گے۔ جب کوئی آپ کے ملحقہ لنک پر کل کرتا ہے اور خریداری کرتا ہے تو آپ کمیشن حاصل کرتے ہیں۔ ایک آماس ایک آماس آن لائن کمائی کا ایک اور مقبول طریقہ ہے جہاں آپ آن لائن سٹور کے ذریعے صارفین کو مصنوعات اور خدمات برا راست فروخت کرتے ہیں۔ یہ ایمیزان، ای بی، آئی ٹی ای سی جیسے پلیٹ فارمز کے ذریعے یا آپ کی اپنی ویب سائٹ، ابلاغ کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ ایک آماس کے ساتھ شروع کرنے کے لیے آپ کو ایک پرڈکٹ آجگا کا انتخاب کرنا ہوگا، ایک ویب سائٹ آن لائن سٹور بنانا ہوگا اور اپنی مصنوعات کو اپنے حدف کے سامین کے لیے مارکٹ کرنا ہوگا۔ ایک آماس کو ملحقہ مارکٹنگ سے زیادہ سرمایہ کاری اور کوشش کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ آپ کے کاروبار پر زیادہ انعامات اور زیادہ کنٹرول بھی پیش کر سکتا ہے۔ آن لائن تدریس آن لائن تدریس ایک تیزی سے بڑھتا ہوا شعبہ ہے جہاں آپ دنیا بھر کے طلبہ کو مختلف قسم کے مزامین اور ہنر سکھا سکتے ہیں۔ آپ یو ڈیمی، اٹیچبل جیسے پلیٹ فارمز کے ذریعے یا اپنی ویب سائٹ اور بلاغ کے ذریعے سکھا سکتے ہیں۔ آن لائن تدریس کے ساتھ شروع کرنے کے لیے آپ کو ایک ایسے مضمونہ مہارت کا انتخاب کرنا ہوگا جس کے بارے میں آپ کو علم ہے، ایک کورس اٹیٹوریل بنانا ہوگا اور اسے اپنے حدف کے سامین کے لیے مارکٹ کرنا ہوگا۔ آن لائن تدریس کے لیے مضبوط معاصلات اور تدریسی مہارتوں کے ساتھ ساتھ آپ کے مواد کو مسلسل اپ ڈیٹ کرنے اور بہتر بنانے کی خواہش کی ضرورت ہوتی ہے۔ فری لانسن فری لانسن آن لائن کمانے کا ایک اور مقبول طریقہ ہے جہاں آپ کلائنس کو پروجیکٹ با پروجیکٹ کی بنیاد پر اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ آپ خدمات کی ایک وسیع رینج پیش کر سکتے ہیں بشمول تحریر، گرافک ڈیزائن، ویب ڈیولپمنٹ اور بہت کچھ۔ فری لانسن کے ساتھ شروع کرنے کے لیے آپ کو اپنی مہارتوں اور مقام کی شناخت کرنے، اپنی کام کی نمائش کرنے والا ایک پورٹ فولیو اور ویب سائٹ بنانا اور اپنی خدمات کو ممکنہ کلائنٹس کے لیے مارکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ فری لانسن کے لیے مضبوط معاصلات اور گفت و شنید کی مہارتوں کے ساتھ ساتھ متعدد پروجیکٹس اور ڈیڈ لائنز کو منظم کرنے کی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیگر آمنی کے سلسلے آن لائن پیسہ کمانے کے بہت سے دوسرے طریقے ہیں، بشمول بلاغنگ، پورڈ کاسٹنگ، آن لائن سروے اور بہت کچھ۔ یہ طریقے منافع بخش ہو سکتے ہیں لیکن ان کے لیے اکثر سامین بنانے اور آپ کے مواد کو منیٹائز کرنے کے لیے وقت اور کوشش کی ایک اہم سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح فٹ کا انتخاب صحیح آن لائن آمنی کے سلسلے کا انتخاب کرتے وقت اپنی مہارتوں، دلچسپیوں اور اہداف پر غور کرنا ضروری ہے۔ آپ کو کس چیز کا شوق ہے؟ آپ کے پاس کونسی مہارت ہے جس سے آن لائن رقم کمائی جا سکتی ہے؟ آپ اپنے لیے کس قسم کا ترز زندگی بنانا چاہتے ہیں؟ انہ وامل پر غور کرنے اور مختلف آمدنی کے سلسلے کو تلاش کرنے سے، آپ اپنی منفرد صورتحال کے لیے بہترین موضوع تلاش کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایک کامیاب آن لائن کاروبار بنانے میں وقت، محنت اور لگن کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ صحیح راستے کا انتخاب کرتے ہیں اور اپنے اہداف کے لیے پرازم رہتے ہیں تو انعامات اہم ہو سکتے ہیں۔ ایک کامیاب آن لائن کاروبار کی تعمیر کے لیے زبردست مواد بنانا ضروری ہے۔ چاہے آپ بلاغ، یوٹیوب چینل، اور سوشل میڈیا اکاؤنٹ چلا رہے ہوں۔ عالی میار کا مواد تیار کرنا جو آپ کے حدف کے سامین کو مشغول کرتا ہے۔ آپ کے مقامیں آپ کی اتھارٹی قائم کرنے اور وفادار پیروکاروں کو راغب کرنے کی کلید ہے۔ اس باب میں ہم پرکشش مواد بنانے کے لیے حکمت عملیوں کو دریافت کریں گے جو آپ کے سامین کو مشغول رکھیں گے اور مزید کے لیے واپس آئیں گے۔ اپنے سامین کو جانے زبردست مواد بنانے کا پہلا قدم آپ کے سامین کو سمجھنا ہے۔ وہ کون ہیں؟ ان کے مفادات کیا ہے۔ انہیں کن مسائل کو حل کرنے میں مدد کی ضرورت ہے۔ اپنے سامین کو جان کر آپ اپنے مواد کو ان کی مخصوص ضروریات اور دلچسپیوں کے مطابق بنا سکتے ہیں اور اسے ان کے لیے مزید پرکشش اور قیمتی بنا سکتے ہیں۔ صحیح فارمیٹ کا انتخاب کریں ایک بال جب آپ اپنے سامین کو جان لیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے مواد کے لیے صحیح فارمیٹ کا انتخاب کریں۔ مختلف سامین مختلف قسم کے مواد کا جواب دیتے ہیں۔ اس لیے اس فارمیٹ کا انتخاب کرنا ضروری ہے جو آپ کے حدف کے سامین کو بہترین انداز میں مشغول کرے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے سامین بنیادی طور پر بسوی ہیں تو آپ علامیار کی تصاویر انفوگرافکس اور ویڈیوز بنانے پر توجہ مرکوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے سامین گہرائی سے متعلق معلومات میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں تو طویل فارم والی بلاگ پوسٹس اور پوڈکاسٹ زیادہ مناسب ہو سکتے ہیں۔ اس سے کوری فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کس فارمیٹ کا انتخاب کرتے ہیں۔ علامیار کا مواد بنانا ضروری ہے جو آپ کے سامین کو اہمیت فراہم کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسے موضوعات پر توجہ مرکوز کریں جو آپ کے مقام سے متعلق ہوں۔ گہرائی سے تجزیہ اور بصیرت فراہم کریں اور واضح اور جامع زبان کا استعمال کریں جو سمجھنے میں آسان ہوں۔ مزید برا، آپ کا مواد بسوی طور پر دلکش اور استعمال میں آسان ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ علامیار کی تصاویر اور ویڈیوز کا استعمال، زیلی سرخیوں اور بولٹ پوائنٹس کے ساتھ مطن کو تونا اور یہ یقینی بنانا کہ آپ کا مواد مرضی کے مطابق موبائل آلات کے لیے۔ اپنی اتھارٹی قائم کریں علامیار کا مواد تخلیق کرنا بھی اپنے مقام پر اپنی اتھارٹی قائم کرنے کا ایک موقع ہے۔ قیمتی بصیرت اور تجزیہ فراہم کر کے آپ اپنے آپ کو اپنے شعبے میں ایک ماہر کے طور پر پوزیشن دے سکتے ہیں جس سے آپ کو ایک وفادار پیروکار کو راغب کرنے اور اپنے سامین کے ساتھ اعتماد پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ اپنا اختیار قائم کرنے کے لیے منفرد اور قیمتی مواد بنانے پر توجہ دیں اور متنازع مسائل پر موقف اختیار کرنے سے نہ گھبرائیں۔ مزید برا آپ اپنے اختیار اور اعتبار کو مزید قائم کرنے کے لیے سماجی ثبوت جیسے طریف اثنت کے ماہرین کی توسیق کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنے سامین کو مشغول رکھئے۔ آخر میں یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے سامین کو اپنے مواد سے منسلک کریں۔ اس کا مطلب ہے تفسروں کی خوصلہ افضائی کرنا، سوالات اور تاثرات کا جواب دینا اور اپنے سامین کے لیے آپ اور ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے کے مواقع پیدا کرنا۔ اپنے سامین کو مشغول کر کے آپ اپنے مواد کے ارد گلد کمیونٹی کا احساس پیدا کریں گے جو آپ کو ایک وفادار پیروکار بنانے اور اپنے مقام پر اپنا اختیار قائم کرنے میں مدد کرے گا۔ نتیجہ زبردست مواد بنانا ایک کامیاب آن لائن کاروبار کی تعمیر کا ایک اہم حصہ ہے۔ اپنے سامین کو سمجھ کر صحیح فارمیٹ کا انتخاب کر کے عالی میار کا مواد تیار کر کے اپنی اتھارٹی قائم کر کے اور اپنے سامین کو مشغول کر کے آپ ایسا مواد تیار کر سکتے ہیں جو آپ کے حدف کے سامین کے ساتھ گونجتا ہو اور آپ کو اپنے کاروباری اہداف حاصل کرنے میں مدد کرتا ہو۔ سوشل میڈیا ہماری روز مرہ کی زندگی کا ایک لازمی حصہ بن گیا ہے اور یہ کاروباروں کے لیے اپنے حدف کے سامین سے جڑنے کا ایک طاقتور ذریعہ بھی بن گیا ہے۔ سوشل میڈیا مارکٹنگ آپ کو اپنے سامین تک پہنچنے اور مشغول کرنے، براند بیداری بڑھانے اور اپنی ویب سائٹ پر ٹریفک بڑھانے میں مدد کر سکتی ہے۔ اس باب میں ہم اپ کے آن لائن کاروبار کو فروغ دینے کے لیے فیس بک، انسٹادرام اور ٹویٹر جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی طاقت سے فائدہ اٹھانے کے لیے حکمت عملی تلاش کریں گے۔ اپنے سامین کو سمجھی سوشل میڈیا کو موثر طریقے سے استعمال کرنے کا پہلا قدم اپنے سامین کو سمجھنا ہے۔ وہ کون سا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں؟ وہ کس قسم کے مواد کے ساتھ مشغول ہیں؟ دن کی کس وقت وہ سب سے زیادہ متحرک رہتے ہیں؟ اپنے سامین کی سوشل میڈیا آدات کو سمجھ کر، آپ ان تک موثر طریقے سے پہنچنے کے لیے اپنی حکمت عملی تیار کر سکتے ہیں۔ صحیح پلیٹ فارمز کا انتخاب کریں بہت سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم دستیاب ہیں، لیکن ان میں سے سبھی ہر کاروبار کے لیے صحیح نہیں ہیں۔ توجہ مرکوز کرنے کے لیے صحیح پلیٹ فارمز کا انتخاب سوشل میڈیا مارکٹنگ کے ساتھ کامیابی حاصل کرنے کی کلید ہے۔ مثال کے طور پر، اس بک سوشل میڈیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے اور وسی سامین تک پہنچنے کے لیے مثالی ہے، جبکہ انسٹاگرام زیادہ بسری طور پر مرکوز ہے اور بسری طور پر دلکش مصنوعات اخدمات والے کاروبار کے لیے بہترین فٹ ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف، ٹویٹر اصل وقت کی تازہ کاریوں پر زیادہ توجہ مرکوز کرتا ہے اور خبروں اور بروقت معلومات فراہم کرنے والے کاروبار کے لیے بہترین فٹ ہو سکتا ہے۔ مشغول مواد بنائیں ایک بار جب آپ صحیح پلیٹ فارمز کی شناخت کر لیتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ پرکشش مواد تخلیق کریں جو آپ کے حدف کے سامین کے ساتھ گونجتا ہو۔ اس کا مطلب ہے دلکش تصاویر اور ویڈیوز کا استعمال، زبردست سرخیاں یا سرخیاں لکھنا اور اپنے مواد میں قدر فراہم کرنا۔ اپنے سامین کو مشغول رکھنے اور اپنے بین میں دلچسپی رکھنے کے لیے مسلسل پوسٹ کرنا بھی ضروری ہے۔ لیوریج پیٹ ایڈورٹائزنگ اگرچہ نامیاتی سوشل میڈیا مارکٹنگ مؤثر ہو سکتی ہے، اداشدہ اشتہارات آپ کو زیادہ سامین تک پہنچنے اور اپنی ویب سائٹ پر زیادہ ٹریفک لانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ فیس بک اور انسٹاگرام جیسے پلیٹ فارم مختلف قسم کے اشتہارتی فارمیٹس پیش کرتے ہیں، بشمول تصویر، ویڈیو اور کرویسل اشتہارات جنہیں آبادیاتی، دلچسپیوں اور کی بنیاد پر مخصوص سامین کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، ترز عمل مزید برا، اشتہارات کو دوبارہ حدف بنانے سے آپ کو ان لوگوں تک پہنچنے میں مدد مل سکتی ہے جنہوں نے پہلے ہی آپ کے برانگ میں دلچسپی ظاہر کی ہے، جس سے ان کے سارفین میں تبدیل ہونے کی امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اپنے نتائج کی پیمائش کریں کسی بھی مارکٹنگ کی حکمت عملی کی طرح، یہ دیکھنے کے لیے اپنے نتائج کی پیمائش کرنا ضروری ہے کہ کیا کام کر رہا ہے اور کیا نہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم تجزیاتی ٹورز فراہم کرتے ہیں جو آپ کو مصروفیت، رسائی اور تبادلوں کو ٹریک کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ہی طرف سے تجزیہ آپ کے نتائج، آپ اس بات پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے اپنی حکمت عملی کو ایجسٹ کر سکتے ہیں کہ کیا کام کر رہا ہے اور بہتر بنائیں بہتر کارکردگی کے لیے آپ کی مہمات نتیجہ سوشل میڈیا مارکٹنگ آپ کے آن لائن کاروبار کو فروغ دینے کے لیے ایک طاقتور ٹول ہو سکتی ہے لیکن اپنے سامین کو سمجھنا، صحیح پلیٹ فارمز کا انتخاب کرنا، دلکش مواد بنانا، بامعوضہ اشتہارات کا فائدہ اٹھانا اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنے نتائج کی پیمائش کرنا ضروری ہے۔ ان حکمت عملیوں کو استعمال کر کے آپ اپنے حدف کے سامین تک پہنچ سکتے ہیں اور ان میں مشغول ہو سکتے ہیں، برانڈ کی آگاہی میں اضافہ کر سکتے ہیں اور اپنی ویب سائٹ پر مزید ٹریفک چلا سکتے ہیں۔ سلا کرنا آپ کی ویب سائٹ اور مواد کو متعلقہ مطلوبہ الفاظ اور فکروں کے لیے سرچ انجن کے نتائج کے صفحات سرس میں آلہ درجہ دینے کے لیے۔ ہی طرف سے سلا کرنا آپ کی ویب سائٹ اور سرچ انجنوں کے لیے مواد، آپ اپنی ویب سائٹ پر زیادہ نامیاتی ٹریفک کو راغب کر سکتے ہیں اور ممکنہ گاہکوں کے لیے اپنی محت کو بڑھا سکتے ہیں۔ اس باب میں ہم اس کے لیے قلیدی اصولوں اور بہترین طریقوں کو تلاش کریں گے اصلا کرنا آپ کی ویب سائٹ اور سرچ انجنوں کے لیے مواد۔ سرچ انجن الگورثم کو سمجھیں کو بہتر بنائے تلاش کے انجن کے لیے آپ کی ویب سائٹ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سرچ انجن الگورثم کیسے کام کرتے ہیں۔ تلاش کے انجن مختلف اوامل کی بنیاد پر ویب سائٹ کی درجہ بندی کرنے کے لیے پیچیدہ الگورثم استعمال کرتے ہیں جیسے کہ مطابقت، اختیار اور سارف کے تجربے۔ کچھ اہم ترین اوامل جو سرچ انجن کی درجہ بندی پر اثر انداز ہوتے ہیں ان میں مطلوبہ الفاظ کی مطابقت، ویب سائٹ کا ڈھانچہ اور نیویگیشن، ویب سائٹ کی رفتار اور کارکردگی، موبائل دوستی اور آپ کے مواد کا میار اور مطابقت شامل ہیں۔ مطلوبہ الفاظ کی تحقیق اور تجزیہ مطلوبہ الفاظ کی تحقیق متعلقہ مطلوبہ الفاظ اور فکروں کی شناخت کا عمل ہے جو لوگ آپ کے کاروبار سے متعلق مسنوات اور خدمات کو تلاش کرنے کیلئے استعمال کرتے ہیں۔ صحیح مطلوبہ الفاظ کو نشانہ بنا کر آپ اپنی ویب سائٹ پر زیادہ نامیاتی ٹریفک کو راغب کر سکتے ہیں اور تلاش کے نتائج میں اعلیٰ درجہ بندی کے اپنے امکانات کو بڑھا سکتے ہیں۔ مطلوبہ الفاظ کا تجزیہ شامل ہے۔ تجزیہ آپ کے مطلوبہ مطلوبہ الفاظ کی مسابقت اور تلاش کا حجم ان کو حدف بنانے کیلئے بہترین حکمت عملی کا تائن کرنے کیلئے۔ انٹ پیج اپٹمازیشن صفحہ پر اصلاح میں شامل ہے اصلاح کرنا آپ کی ویب سائٹ اور مواد کو مزید سرچ انجن دوستانہ بنانے کیلئے۔ اس میں شامل حیصلہ کرنا آپ کے صفحہ کے انوانات، میتا وضاحتیں، ہیڈر، تصاویر اور مطلوبہ الفاظ کے لئے اندرونی لنکین ڈھانچا۔ اس بات کو یقینی بنانا بھی ضروری ہے کہ آپ کی ویب سائٹ موبائل کے لئے دوستانہ ہے، اس کی لوڈن کی رفتار تیز ہے اور سارفین اور سرچ انجنوں کے لئے نیوگیٹ کرنا آسان ہے۔ مواد کی تخلیق اور اصلاح علامیار کا متعلقہ اور دلچسپ مواد بنانا سیو کے اہم ترین پہلوں میں سے ایک ہے۔ قیمتی مواد تیار کر کے جو آپ کے حدف کے سامین کے سوالات کا جواب دیتا ہے اور ان کے مسائل کا حل فراہم کرتا ہے، آپ اپنی ویب سائٹ پر مزید نامیاتی ٹریفک کو راغب کر سکتے ہیں اور اپنے مقام پر اپنا اختیار قائم کر سکتے ہیں۔ اصلاح کرنا سرچ انجنوں کے لئے آپ کے مواد میں متعلقہ مطلوبہ الفاظ کا استعمال، ہیڈر اور زیلی سرخیوں کے ساتھ آپ کے مواد کو فارمیٹ کرنا، تصاویر کے لئے وضاحتی آئٹ ٹیگرز کا استعمال اور اس بات کو یقینی بنانا کہ آپ کا مواد پڑھنا اور سمجھنا آسان ہے۔ لنک بلڈنگ لنک بلڈنگ دوسری مستند ویب سائٹ سے آپ کی ویب سائٹ پر بیک لنکس حاصل کرنے کا عمل ہے۔ بیک لنکس سرچ انجنوں کے لئے رینکنگ کا ایک بڑا انصر ہے اور آپ کو اپنی ویب سائٹ کی اتھارٹی اور اعتبار کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ بیک لنکس حاصل کرنے کے لئے آپ عالی میار کا مواد بنا سکتے ہیں جسے دوسری ویب سائٹیں لنک کرنا چاہیں گی، گسٹ بلڈنگ میں حصہ لینا چاہیں گی اور آپ کے مقام پر موجود دیگر ویب سائٹ کے مالکان کے ساتھ آؤٹریچ اور نیٹورکنگ میں مشغول ہوں گی۔ نتیجہ سرچ انجن اپٹمازیشن سیو آپ کی ویب سائٹ پر مزید نامیاتی ٹریفک کو راغب کرنے اور ممکنہ گاہکوں کے لئے آپ کی مرت کو بہتر بنانے کے لئے ایک طاقتور حکمت عملی ہے۔ سرچ انجن الگوریتم کو سمجھ کر مطلوبہ الفاظ کی تحقیق اور تجزیہ کر کے اصلاح کرنا آپ کی ویب سائٹ اور سرچ انجنوں کے لئے مواد، عالی میار کا مواد بنانا اور بیک لنکس بنانا آپ اپنے سرچ انجن کی درجہ بندی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور آن لائن کامیابی کے اپنے امکانات کو بڑھا سکتے ہیں۔ ایمیل مارکٹنگ آپ کے حدف کے سامین کے ساتھ تعلقات استوار کرنے، لیڈز کی پرورش اور سیلز چلانے کا ایک طاقتور ٹول ہے۔ اس باب میں ہم آپ کی ایمیل لسٹ بنانے اور بڑھانے، موثر ایمیل مہمات بنانے اور آپ کے کاروباری اہداف کو حاصل کرنے کے لئے ایمیل مارکٹنگ کا استعمال کرنے کے لئے قلیدی اصولوں اور بہترین طریقوں کو تلاش کریں گے۔ اپنی ایمیل کی فہرست بنانا ایمیل مارکٹنگ میں پہلا قدم آپ کی ایمیل کی فہرست بنانا ہے۔ آپ اپنی فہرست کو بڑھانے کے لئے متعدد حربیں استعمال کر سکتے ہیں، بشمور ایمیل ایڈریس کے بدلے لیڈ میگنٹ کی پیشکش کرنا جیسے مفت ای بک آ وائٹ پیپر آپ کی ویب سائٹ آ بلاگ میں اپٹ ان فارم شامل کرنا توفہ مقابلہ چلانا جس میں داخل ہونے کے لئے ایمیل ایڈریس کی ضرورت ہوتی ہے ایک ویبنارہ لائیو ایونٹ کی میز بانی کرنا جس کے لئے ریجسٹریشن کی ضرورت ہے ایک بار جب آپ کے پاس سبسکرابرز کی فہرست آ جائے تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی فہرست کو عبادیاتی، دلچسپیوں اور سلوک یہ آپ کو اپنے ایمیل مواد کو ہر سبسکرائبر کی مخصوص ضروریات اور دلچسپیوں کے مطابق بنانے کی اجازت دیتا ہے مؤثر ایمیل محمد بنانا مؤثر ایمیل محمد ایک واضح مقصد اور اچھی طرح سے تیار کردہ پیغام کے ساتھ شروع ہوتی ہے چاہے آپ کسی نئے پروڈکٹ کی تشہیر کر رہے ہوں قیمتی مواد کا اشتراک کر رہے ہوں ایک سادہ شکریہ ایمیل بھیج رہے ہوں اس کے لئے ایک واضح کال ٹو ایکشن اور ایک زبردست پیغام ہونا ضروری ہے جو آپ کے سامین کے ساتھ گونجتا ہو مؤثر ایمیل محمد بنانے کے لئے کچھ بہترین طریقوں میں شامل ہیں اپنی ایمیلز کو مختصر اور مقتر نظر رکھنا دلچسپ موضوع لائنوں کا استعمال جو سبسکرابرز کو آپ کی ایمیلز کھولنے پر آمادہ کرتی ہے سبسکرابرز کو نام سے مخاطب کرنے کے لئے ذاتی نویت کا استعمال کرنا اور اپنے پیغام کو ان کی دلچسپیوں کے مطابق بنانا مطلق کو توہنے اور اپنی ایمیلز میں دلچسپی شامل کرنے کے لئے بسوی طور پر دلکش تصاویر اور گرافکس شامل ہیں آپ کی ایمیل محمد کے مختلف اناثر کی جانچ کرنا جیسے کہ سبجیکٹ لائنز اور کارل ٹو ایکشن بٹن بہتر بنائیں آپ کے نتائج پرورش لیڈز اور تعلقات استوار کرنا ایمیل مارکٹنگ لیڈز کو فروغ دینے اور اپنے سبسکرابرز کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کا ایک موثر طریقہ ہے قیمتی مواد اور وسائل فراہم کر کے آپ اپنے آپ کو اپنی سنک میں ایک آتھارٹی کے طور پر قائم کر سکتے ہیں اور اپنے سامین کے ساتھ اعتماد پیدا کر سکتے ہیں ایمیل مارکٹنگ کے ذریعے لیڈز کی پرورش اور تعلقات استوار کرنے کے کچھ طریقے شامل ہیں تعلیمی مواد کا اشتراک کرنا جیسے کہ بلاگ پوسٹس آوی بینرز جو آپ کے سبسکرابرز کو اہمیت فراہم کرتے ہیں سبسکرابرز کو خصوصی ریایتیں اور پروموشنز پیش کرنا فراہم کرنا ذاتی نویت کا سبسکرابرز کی دلچسپیوں پر مبنی صفالشات اور سلوک بھیج رہا ہے ذاتی نویت کا نئے سبسکرابرز کو اپنے برانچ سے متعارف کرانے اور وسائل اور تعاون کی پیشکش کرنے کے لیے ایمیلز کا خیر مقدم کریں ایمیل مارکٹنگ کے ذریعہ فروخت میں اضافہ ایمیل مارکٹنگ سیلز چلانے کے لیے بھی ایک طاقتور ٹور ہے صحیح سامین کو صحیح وقت پر صحیح پیغام کے ساتھ حدف بنا کر اب تبادلوں کو بڑھا سکتے ہیں اور اپنے کاروبار کے لیے آمنی پیدا کر سکتے ہیں سیلز بڑھانے کے لیے ایمیل مارکٹنگ کا استعمال کرنے کے کچھ بہترین طریقوں میں شامل ہیں پچھلی خریداریوں کی بنیاد پر اپنی فہرست کو تقسیم کرنا اور سلوک حدف اور متعلقہ مسنوات کی سفارشات بھیجنے کے لیے خریداری کی خوصلہ افضائی کے لیے سبسکرابرز کو خصوصی ریایتیں یا پروموشنز پیش کرنا سبسکرابرز کو ان اشیاء کی یاد دلانے کے لیے جو انہوں نے اپنی آن لائن شاپنگ کارٹ میں چھولی ہیں اور انہیں اپنی خریداری مکمل کرنے کی ترویب دلانے کے لیے چھولی ہوئی کارٹ ایمیلز کا استعمال اپنی ایمیلز میں محدود وقت کی پیشکشوں اور اُلٹی گنتی کے ٹائمرز کا استعمال کر کے اجلت پیدا کرنا نتیجہ ایمیل مارکٹنگ تعلقات استوار کرنے لیٹس کی پرورش اور سینز چلانے کا ایک طاقتور ٹول ہے اپنی ایمیل لسٹ بنا کر مؤثر ایمیل مہمات بنا کر اور لیٹس کو پروان چلانے تعلقات استوار کرنے اور سینز بڑھانے کے لیے ایمیل مارکٹنگ کا استعمال کر کے آپ اپنے کاروباری اہداف حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے آن لائن کاروبار کو بڑھا سکتے ہیں ایک کامیاب آن لائن کاروبار کی تعمیر پر مبارک بار اب جبکہ اپنے ایک مضبوط بنیاد قائم کر لی ہے اور آمدی حاصل کرنا شروع کر دی ہے اب وقت آگیا ہے کہ آپ اپنے کاروبار کو زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کرنے کے بارے میں سوچیں اپنے کاروبار کو سکیل کرنے میں آپ کے کاموں کو بڑھانا اپنی آمدی میں اضافہ اور زیادہ مالی آزادی حاصل کرنا شامل ہے اس باب میں ہم آپ کے آن لائن کاروبار کو بڑھانے کے لیے کچھ قلیدی حکمت عملیوں کو تلاش کریں گے بشمول آؤٹسورسنگ، آٹومیشن اور غیر فعال آمدنی کا سلسلہ آؤٹسورسنگ اپنے آن لائن کاروبار کی پیمائش کرنے کے سب سے موثر طریقوں میں سے ایک آؤٹسورسنگ ہے ایسے کاموں کو آؤٹسورس کر کے جو آپ کی مہارتہ وقت کی پابندیوں سے باہر ہیں آپ اپنے کاروبار کے بنیادی شبوں پر توجہ مرکوز کر سکتے ہیں اور نئے مواقع کے حصول کے لیے وقت خالی کر سکتے ہیں کچھ کام جو عام طور پر آؤٹسورس ہوتے ہیں ان میں شامل ہیں مواد کی تخلیق جیسے بلاگ پوسٹس، سوشل میڈیا مواد اور ایمیل مہمات گرافک ڈیزائن جیسے ویب سائٹ ڈیزائن، برانڈنگ اور مارکٹنگ مواد انتظامی کام جیسے کسٹمر سروس، ڈیٹا اینٹری اور بک کیپنگ آؤٹسورسنگ کرتے وقت کام کرنے کے لیے صحیح لوگوں اور ایجنسیوں کو تلاش کرنا ضروری ہے ایسے پیشاور افراد کو تلاش کریں جن کے پاس ثابت شدہ ٹیک ریکارڈ ہے وہ مواصلات کے لیے ذمہ دار ہیں اور آپ کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے باہمی تعاون سے کام کرنے کے لیے تیار ہیں آٹومیشن آپ کی آن لائن کاروبار کو بڑھانے کے لیے ایک اور اہم حکمت عملی آٹومیشن کے ذریعے ہے دہرائے جانے والے کاموں اور عمل کو خودکار بنا کر آپ اپنے کاموں کو ہموار کر سکتے ہیں غلطیوں کو کم کر سکتے ہیں اور ترقی کے مواقع پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے وقت خالی کر سکتے ہیں کچھ کام جو خودکار ہو سکتے ہیں ان میں شامل ہیں ایمیل مارکٹنگ جیسے خوش آمدید ایمیلز، کارٹ ایمیلز اور خریداری کے بعد فالو اپس سوشل میڈیا شیڈیولنگ جیسے کہ ایک ہی وقت میں متعدد پلیٹ فارمز پر پوسٹ کرنا اور پوسٹس کو پیشگی شیڈول کرنا کسٹمر ریلیشنشپ مینجمنٹ سی آر ایم جیسے لیڈز اور سیلز کو ٹریک کرنا اور خودکار فالو اپ ایمیلز بھیجنا اپنے کاروبار کو خودکار بنانے کے لیے آپ متعدد ٹولز اور سافٹ ویئر استعمال کر سکتے ہیں جیسے ایمیل مارکٹنگ پلیٹ فارم، سوشل میڈیا مینجمنٹ ٹولز اور سی آر ایم سافٹ ویئر ایسے ٹولز تلاش کریں جو آپ کے موجودہ سسٹمز کے ساتھ مربوط ہوں اور عالی سطح کی حسب ضرورت اور کنٹرول پیش کریں غیر فعال آمدنی کے سلسلے آخر میں غیر فعال آمدنی کے سلسلے بنانا آپ کے آن لائن کاروبار کو بڑھانے اور مالی آزادی حاصل کرنے کا ایک طاقتور طریقہ ہے غیر فعال آمدنی سے مراد وہ آمدنی ہے جو آپ کی جانب سے فعال شمولیت کے بغیر کمائی جاتی ہے جیسے کہ الہاق کی مارکٹنگ، ای کتابیں، آن لائن کورسز اور ڈیجیٹل مسنوات غیر فعال آمدنی کے سلسلے بنانے کے لیے آپ کو اپنی مسنوات تیار کرنے اور لانچ کرنے کے لیے پہلے سے وقت اور وسائل کی سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہوگی تاہم ایک بار جب آپ کی مسنوات قائم ہو جاتی ہیں تو وہ کم سے کم جاری کوششوں کے ساتھ آنے والے سالوں تک آمدنی پیدا کر سکتے ہیں کامیاب غیر فعال آمدنی کے سلسلے بنانے کے لیے کچھ تجاویز میں شامل ہیں مارکٹ میں موجود خامیوں اور اپنی مسنوات کے مواقع کی نشاندہی کرنے کے لیے مارکٹ ریسرچ کا انعقاد آپ کے حدف کے سامین کی ضروریات کو پورا کرنے والے آلہ میار کی قیمتی مسنوات بنانا وسیطہ سامین تک پہنچنے کے لیے سوشل میڈیا، ای میل مارکٹنگ اور دیگر چینلز کے ذریعے اپنی مسنوات کی مارکٹنگ کریں مسلسل نگرانی اور اصلاح کرنا آپ کی مسنوات کو یقینی بنانے کے لیے کہ وہ مارکٹ میں متعلقہ اور مسابقہ تھی رہے نتیجہ اپنے آن لائن کاروبار کی پیمائش کرنا ایک دلچسپ اور چیلنجنگ ہے کوشش آؤٹسورسنگ، خودکار طریقے سے اور غیر فعال آمدنی کے سلسلے بنا کر آپ اپنے کاموں کو بڑھا سکتے ہیں، اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکتے ہیں اور زیادہ مالی آزادی حاصل کر سکتے ہیں اپنی بنیادی طاقتوں پر توجہ مرکوز کرنا یاد رکھی اعلیٰ میار کی مسنوات اور خدمات میں سرمایہ کاری کریں اور راستے میں نئے مواقع اور شراکت کے لیے کھلے رہے کسی بھی سفر کی طرح آن لائن کمائی کی کامیابی کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا ہے راستے میں چیلنجز، رکاوٹیں اور ناکامیاں ہوں گی اس باب میں ہم کچھ عام چیلنجوں کا جائزہ لیں گے کہ ان کا آن لائن کاروباری افراد کو سامنا ہے اور ان پر قابو پانے کے بارے میں مشورہ فراہم کریں گے ہم آپ کے اہداف کو حاصل کرنے پر خوصلہ افضائی اور توجہ مرکوز رکھنے کی حکمت عملیوں پر بھی تبادلہ خیال کریں گے مشترکہ چیلنجز آن لائن کاروباریوں کو درپیش سب سے عام چیلنجوں میں سے ایک مقابلہ ہے بہت سارے لوگوں کے آن لائن کمائی کے مواقع تلاش کرنے کے ساتھ گاہکوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا مشکل ہو سکتا ہے اس چیلنج پر قابو پانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی منفرد فروخت کی تجویز یو ایس پی پر توجہ مرکوز کریں اور آلہ میار کی مسنوات اخدمات بنائیں جو آپ کو اپنے حریفوں سے ممتاز کریں ایک اور چیلنج آپ کے وقت کا معصر طریقے سے انتظام کرنا ہے جب آپ خود اپنے مالک ہوتے ہیں اور آپ کا ایک لچکدار شیدول ہوتا ہے تو آن لائن کاروبار چلانے کے ساتھ آنے والے بہت سے کاموں اور ذمہ داریوں سے پریشان ہونا مغلوب ہونا آسان ہو سکتا ہے اس چیلنج پر قابو پانے کے لیے شیدولہ کرنے کی فہرست بنائیں اور ترجیح دینا آپ کے کام ان کی اہمیت اور آخری تاریخ پر مبنی ہیں اس کے علاوہ آپ کو ٹریک پر رہنے میں مدد کیلئے پروڈکٹیوٹی ٹورز جیسے پامادورو ٹائمز، ٹائم ٹریکن ایپس اور پروجیکٹ منیجمنٹ سوفٹ ویئر کے استعمال پر غور کریں آخر میں مالی ادم تحفظ آن لائن کاروباریوں کیلئے ایک اہم چیلنج ہو سکتا ہے خاص طور پر آن لائن کاروبار کی تعمیر کے ابتدائی مراہم بجٹ، ہنگامی فن اور بیک اپ آمدنی کے ذریعہ سمیت ایک تھوس مالیاتی منصوبہ تیار کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کو پیدا ہونے والے کسی بھی مالی توفان سے نمتنے میں مدد مل سکے متحرک رہنا اپنے آن لائن کمائی کے اہداف کو حاصل کرنے پر خوصلہ افضائی اور توجہ مرکوز رکھنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ایک مصبت ذہنیت کو پروان چڑھا جائے اور اپنی جیت کا جشن منائیں چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہوں یہاں کچھ اضافی حکمت عملی ہیں جو مدد کر سکتی ہیں حقیقت پسندانہ اہدافتے کریں اور انہیں چھوٹے قابل انتظام کاموں میں تقسیم کریں اپنے آپ کو ہم خیال کاروباریوں کی ایک معاون کمیونٹی سے گھیر لیں جو خوصلہ افضائی اور مشورہ دے سکیے وقفیلیں اور خود کی دیکھ بھال کی مشک کریں جیسے ورزش، مراقبہ، ہاں اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنا جلنے سے بچنے کے لیے مسلسل سیکھیں اور ترقی اور ترقی کے نئے مواقع تلاش کریں حوصلہ افضائی اور حوصلہ افضائی کے لیے اپنی کامیابیوں اور سن میلوں کا جشن منائیں چاہے وہ کتنے ہی چھوٹے ہوں نتیجہ چیلنجوں پر قابو پانا اور متحرک رہنا آن لائن کمائی کی کامیابی کے حصول کی کلید ہے اپنے یو ایس پی پر توجہ مرکوز کر کے اپنے وقت کا مؤثر طریقے سے انتظام کر کے اور ایک تھوس مالی منصوبہ بنا کر آپ عام رکاوٹوں کو دور کر کے اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں ایک مصبت ذہنیت کو پروان چڑانا یاد رکھی اپنے آپ کو ایک معاون کمیونٹی کے ساتھ کھیر لیں اور وقفے لیں اور حوصلہ افضائی کرنے اور جلنے سے بچنے کے لیے خود کی دیکھ بھال کی مشک کریں استقامت، عظم اور سیکھنے اور بڑھنے کی خواہش کے ساتھ آپ آن لائن کمائی کے ذریعے مالی آزادی حاصل کر سکتے ہیں آپ کی ویب سائٹ آپ کی آن لائن کاروبار کی بنیاد ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ اپنی مصنوعات اور خدمات کی نمائش کرتے ہیں اپنے سامین کے ساتھ تعلقات استوار کرتے ہیں اور فروخت کرتے ہیں اس باب میں ہم ایک مؤثر ویب سائٹ کو ڈیزائن کرنے کے لیے کچھ نکاح تلاش کریں گے مرضی کے مطابق تلاش کے انجن اور سارف کے تجربے کے لیے ہم آپ کی ویب سائٹ کو منیتائز کرنے کے مختلف طریقوں پر بھی بات کریں گے بشمول اشتہارات، ملحقہ مارکٹنگ اور ڈیجیٹل مصنوعات کی فروخت ایک مؤثر ویب سائٹ ڈیزائن کرنا آپ کی ویب سائٹ کا ڈیزائن ظاہرین کو راغب کرنے اور برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے یہاں ایک مؤثر ویب سائٹ ڈیزائن کرنے کے لیے کچھ تجاویز ہیں اسے آسان رکھیں بے ترتیبی اور مصروف ترتیب سے بچی جو دیکھنے والوں کو مغلوب کر سکتے ہیں ڈیزائن کو سادہ، صاف اور نیویگیٹ کرنے میں آسان رکھیں ایک ذمہ دار ڈیزائن کا استعمال کریں ایک ذمہ دار ڈیزائن اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ ہے مرضی کے مطابق سمارٹ فونز اور ٹیبلٹ سمیت مختلف آلات کے لیے یہ ضروری ہے کیونکہ لوگوں کی بڑھتی ہوئی تعداد موبائل آلات کے ذریعے انٹرنیٹ تک رسائی حاصل کر رہی ہے بہتر بنائیں تلاش کے انجن کے لیے اپنے مواد اور میتہ وضاحتوں میں مطالقہ قلیدی الفاظ استعمال کریں تاکہ آپ کی ویب سائٹ کو تلاش کے نتائج میں آلہ درجہ حاصل ہو سارف کے تجربے پر توجہ مرکوز کریں یقینی بنائیں کہ آپ کی ویب سائٹ استعمال کرنے اور نیویگیٹ کرنے میں آسان ہے واضح کارل ٹو ایکشن کے ساتھ جو دیکھنے والوں کو مطلوبہ کاروائی کرنے میں رہنمائی کرتی ہے اپنی ویب سائٹ کو منیٹائز کرنا ایک بار جب آپ کی پاس ویب سائٹ تیار اور چلتی ہے تو اگلا مرحلہ اسے منیٹائز کرنا ہے اپنی ویب سائٹ کو منیٹائز کرنے کے کچھ طریقے یہ ہیں ایڈورٹائزنگ کسی ویب سائٹ کو منیٹائز کرنے کے سب سے عام طریقوں میں سے ایک اشتہار کے ذریعے ہے اس میں ڈسپیل اشتہارات، سپانسر شدہ مواد، اپیفی کھلک پی پی سی اشتہارات شامل ہو سکتے ہیں ملحق مارکٹنگ، ملحقہ مارکٹنگ میں آپ کی ویب سائٹ پر دوسرے لوگوں کی مسنوات اور خدمات کو فروغ دینا اور کسی بھی نتیجے میں فروخت ایلیٹس کے لئے کمیشن حاصل کرنا شامل ہے دیجیٹل مسنوات کی فروخت، آپ اپنی ویب سائٹ پر دیجیٹل مسنوات جیسے ہی کتابیں، کورسز از سافٹ ویئر بنا اور بیچ سکتے ہیں یہ آپ کو غیر فعال آمدنی پیدا کرنے اور اپنے آپ کو اپنے مقام میں ایک ماہر کے طور پر قائم کرنے کی اجازت دیتا ہے سپانسر شدہ مواد، اب سپانسر شدہ مواد بنانے کے لئے برانڈس یا دیگر کاروباروں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں جیسا کہ بلاک پوسٹس اور ویڈیوز جو ان کی مسنوات اخدمات کو فروغ دیتے ہیں سبسکرپشن پر مبنی مادل، اب مہانہ سالانہ سبسکرپشن فیس کے عوض اپنے سامین کو پریمیم مواد اخدمات پیش کر سکتے ہیں آخر میں، ایک مؤثر ویب سائٹ کو ڈیزائن کرنا اور اسے منیٹائز کرنا آن لائن کمائی کی کامیابی کے دو اہم اجزاء ہیں اس بار میں بیان کردہ تجاویز پر عمل کر کے آپ ایک ویب سائٹ بنا سکتے ہیں مرضی کے مطابق سرچ انجن اور سارف کے تجربے کے لیے اور آمدنی پیدا کرنے اور اپنے آن لائن کاروبار کو بڑھانے کے لیے منیٹائزیشن کے مختلف طریقے استعمال کریں اس کتاب میں موجود معلومات صرف تعلیمی اور معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں مسننف اور ناشر قانونی، مالی، اپیشاورانہ مشورہ دینے میں مصروف نہیں ہیں اس کتاب میں فراہم کردہ مواد کا مقصد پیشاورانہ مشورے کے متبادل آ متبادل کے طور پر کام کرنا نہیں ہے مسننف اور ناشر اس کتاب کے مشمولات کی درستگی یا مکمل ہونے کے حوالے سے کوئی نمائندگی یا وارنٹی نہیں دیتے ہیں اور خاص طور پر کسی خاص مقصد کے لیے تجارتی صلاحیت اور فٹنس کی کسی مزمر وارنٹی کو مسترد کرتے ہیں اس کتاب میں موجود معلومات بغیر اطلاع کے تبدیل کی جا سکتی ہیں مسننف اور ناشر کسی بھی صورت میں کسی بھی نقصان آدیگر نقصانات کے لیے ذمہ دار نہیں ہوں گے بشمول خاص واقعاتی، نتیجہ خیز، آدیگر نقصانات تک محدود نہیں ہمیشہ کی طرح کارین کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی تمام قانونی، مالے اور پیشاورانہ ضروریات کے لیے کسی پیشاور مشیر سے مشورہ کرے تمام پروڈکٹ کے نام، لوگو اور برانٹس ان کے متعلقہ مالکان کی ملکیت ہیں اس کتاب میں استعمال ہونے والے تمام کمپنی، پروڈکٹ اور سروس کے نام صرف شناختی مقاصد کے لیے ہیں ان ناموں، لوگو اور برانٹس کے استعمال کا مطلب توسیق نہیں ہے